نمسکار دوستو آپ سبی کا ہمارے چینل پر سواگت ہے دوستو کیا آپ کے جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے ہاتھ پیر سون ہو جاتے ہیں نسو میں درد یا پھر سوجن آ گئی ہے یا پھر نسو میں بلوکیج آ گئی ہے یا آپ کو وات روگ ستانے لگے ہیں یعنی کی آپ کی گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہے گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے کمر میں درد رہتا ہے یا پھر باڈی میں کہیں پر بھی پین رہتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ان ساری سمسیوں کا ہم آپ کو ایک سمپل سا علاج بتائیں گے علاج آپ کے گھر میں ہی آپ کو مل جائے گا تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کس چیز سے آپ نے ان ساری سمسیوں کو دور کرنا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں جس چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں وہ ہے قدو کے بیج قدو ہمارے دیش میں بھرپور دیکھنے کو ملتا ہے قدو کو کہیں کمھڑ کہا جاتا ہے یا کہیں کوڑو بھی کہا جاتا ہے یا کوہڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ستھانیا بھاشا میں اسے الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے ہم جس قدو یا پمکین کی بات کر رہے ہیں اس کا لیٹن نام ککربیٹا پیپو ہے قدو کے فل سے کیا کیا بنتا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں قدو کی سبجی پوری کے ساتھ بہت ہی بڑیا لگتی ہے جو قدو ہوتا ہے یہ ویٹامین اے کا اچھا سروت ہے دوستو آج ہم آپ کو قدو کے بیجوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو یہ کتنے تندرست رکھیں گے اور ان ساری بیماریوں میں یہ کیسے کام کرے گا صحت کو درست رکھنے کے لیے آپ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں آپ قدو کے بیجوں کا جرور پریوک کریں ان بیجوں میں ویٹامینز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں اومیگا 3 اور اومیگا 6 جیسے خاص بائی اکٹیو کیمیکلز پیل کر پائے جاتے ہیں اس میں پائے جانے والے انٹی اکسیڈنٹ کمپاؤنڈز یا داست کو بہترین بنانے کا کام کرتے ہیں دن میں کم سے کم آپ نے پچیس گرام بیجوں کو جرور چبانا چاہیے یعنی لگ بھگ ایک مٹھی جرور چبانی چاہیے دوستو کلینیکل سٹڈیز میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ڈیمنشیا یا پھر شورٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میمری لوس والی کنڈیشن میں بھی یہ گجب کام کرتا ہے بالوں اور سکن کی چمک بنائے رکھنے کے لیے بھی ان بیجوں کا بہت ہی مہتو ہے آپ کے بال کمجور ہو چکے ہیں سکن ڈل ہو چکی ہے تب آپ ان بیجوں کا سیون جرور کریں جو لوگ ڈائپٹک ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی فائدے مند ہیں دوستو پہلے کے جمانے میں ہم ان بیجوں کو صرف لڈووں میں چپکا ہوا دیکھتے تھے لیکن آج کے جمانے میں سبھی لوگوں کو اس کے فائدے کے بارے میں جرور پتا ہے تو دوستو آپ کو یہ بیج چبا چبا کر کھانے ہیں کدو کے بیجوں کو سوپر سیڈز کا درجہ دیا جاتا ہے کدو کے بیج کھا سکتے ہیں یا پھر تربوج کے بیج بھی کھا سکتے ہیں کربوجے کے بیج بھی کھا سکتے ہیں ککڑی کے بیج بھی یہ جو بیج ہوتے ہیں ان کو مگج بھی کہا جاتا ہے یہ ایک برین ٹونک ہوتے ہیں برین ٹونک کی طرح یہ کام کرتے ہیں اگر ہم ان کا سیون کرتے ہیں ہمارا دماغ بہت ہی تیج رہتا ہے بچوں کو بھی ان بیجو کا جرور سیون کرائیں کیونکہ یہ ہماری ہلتھ کے لئے بہت بڑیا ہوتے ہیں اور بھی اس سے کافی فائدے ملتے ہیں جیسے کی آپ ان کے سیون سے انرجی لیول بڑھا سکتے ہیں آپ کو اپنی انرجی بڑھانی ہے تھکے تھکے سے رہتے ہیں تب آپ ان بیجو کا سیون جرور کریں اور ڈائپٹیز جن لوگوں کو ہے ڈائپٹیز کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی آپ ان بیجو کا سیون کر سکتے ہیں ڈائپٹیک پرسن کے لئے بہت ہی بڑھیا رہتے ہیں کیونکہ یہ بیج جو ہوتے ہیں وہ ڈائٹیز کو کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں ویسے تو آپ الچی کے بیج بھی کھا سکتے ہیں یا پھر قدر کے بیج ان دونوں بیجو سے بنے سپلیمنٹ بھی یوںز کر سکتے ہیں ان دونوں بیجو کے جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کی ڈائپٹیز کو قدو کے بیج میں اچھی ماترہ میں فائبر پائے جاتا ہے جس سے ڈائیوٹیز پرسن کو بار بار بھوک نہیں لگتی جن لوگوں کو مدھومے ہوتا ہے انہیں بار بار بھوک لگتی ہیں تو اس بھوک کو روکنے کے لیے آپ ان بیجو کا سیون کر سکتے ہیں یہ بیج آپ کے اندر شرک رکھ اور فیٹ کو بھی کم کرنے میں آپ کی کافی ہلپ کرے گا جہاں تک بات ہے دل کو سوست رکھنے کی وہاں بھی آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں ہردے سواستے کے لیے کافی مہتپورن ہوتے ہیں یہ بیج کافی فائدے کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے انصار قدو کے بیج کا تیل مہیلاوں میں رکھ چاپ کو نینتریت کر سکتا ہے یعنی مہیلاوں میں جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ان بیجو کا سیون کر کے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہارٹ کو سٹرونگ بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ قدو کے بیج فائیبر سے بھرپور ہوتے ہیں تو ان کا لابکاری جو پربھاؤ ہوتا ہے وہ ہمارے ہارٹ پر بھی پڑتا ہے بہت ہی اچھے ریجلٹ آتے ہیں جب آپ ان بیجو کا سیون کرتے ہیں شریر کا موٹاپا بھی نہیں بڑھتا یہاں تک کہ جن لوگوں کو سٹروک آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے وہ سمبھاونا بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے آپ وجن کنٹرول میں کر سکتے ہیں اور وجن ہی ایسا ہے جو ہمارے شریر میں انیک بیماریوں کو جنم دے دیتا ہے قدو کے بیجوں میں پوٹاشیم بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے جس کے کارنیے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کر کے رکھتا ہے اور ہارٹ کے کوئی بھی جوکھم نہیں ہوتا جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہیں رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں کیونکہ قدو کے بیج میں میگنیشیم بہت اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے میگنیشیم ماشپیشیوں کو آرام دینے کا کام کرتا ہے جس سے آپ کو نیند اچھی آتی ہے ہڈیوں کو سوست رکھنے کی اگر بات ہو تب بھی آپ ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیلشیم بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے تو کیلشیم کی کمی جن لوگوں کو ہے ہڈیوں کا روگ ہے یعنی جن لوگوں کو ہڈی کمجور ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ ان بیجوں کا جرور سیون کریں کیونکہ ان بیجوں سے آپ کی کمجوری دور ہو جائے گی ہڈیاں آپ کی سوست ہو جائیں گی مجبوط ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ کے اندر کہیں پر ہڈیوں میں فریکچر ہو گیا ہے تب بھی آپ ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں سٹریس رہتا ہے تناو رہتا ہے تب بھی آپ ان بی جو کا سیون کر سکتے ہیں ان بی جو کا سیون کر کے آپ تناو مکت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹامین سی پائے جاتا ہے ایک ریپورٹ کے انصار ویٹامین سی جو ہوتا ہے وہ نیورو ٹرانس میٹر کے نرمان کا کام کرتا ہے نیورو ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے یہ ایک برین کیمیکل ہے اس کے نرمان سے آپ کو تناو نہیں ہوتا ویگیانک ریپورٹ کے انصار نیورو ٹرانس میٹر مستش کی گتی ویدھیوں میں سدھار کر کے موڑ اور نیند کو نینتریت کرنے کا کام کرتا ہے جس سے آپ کو سٹریس جیسی سمسیاں نہیں ہوتی قدو کے بیج مگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جس سے آپ کو شانت رہنے میں مدد ملتی ہے اس لیے آپ ان بیجوں کا جرور سیون کریں گٹیا میں بھی آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں گٹیا جیسے ہڈی روگوں کے لیے بھی قدو کے بیج کافی فائدے دیتا ہے پمکین سیڈ ہوتے ہیں جو قدو کے بیج کالشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو کی آسٹریوپورسس ہونے کی آشنکہ کو بھی کم کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ بھی ہوتا ہے اس میں انٹی انفلوینٹری گھون بھی پائے جاتا ہے جس سے یہ سوزن کو کم کرنے میں کافی مدد کرتا ہے یہ دی دوستو آپ کو بلیڈر سٹون ہے پمکین سیڈ سے آپ اس کو بھی صحیح کر سکتے ہیں ایک ادھیان کے انسار یہ پتا چلا ہے کہ قدو کے بیج میں فاس فورس کی ماترہ کافی پائی جاتی ہے جس سے بلیڈر سٹون کے جو کھم کو کم کیا جا سکتا ہے ریپورٹ کے انسار قدو کے بیج سیڈ سپلیمنٹ کو جتنے زیادہ دنوں تک لیا جائے گا اتنا ہی اثر آپ کو دکھائی دے گا بلیڈر سٹون کسمت سے آپ کو نہیں ہوگی پاچن کے لیے بھی بہت بڑی آ رہتے ہیں جن لوگوں کا پاچن بگڑا رہتا ہے کھایا پی اچھے سے نہیں پچتا وہ بھی ان بیجو کا سیون کر سکتے ہیں قبض جیسے سمسیہ میں آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ کے پیٹ کے روک کوئی بھی ہو ان سے یہ چھڑکارہ دلائیں گے اگر آپ کی آنکھیں کمجور ہیں تو آنکھوں کی کمجوری کو دور بھی آپ کر سکتے ہیں ان بیجو کے سیون سے کیونکہ اس میں ویٹامین اے کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے جو کی درشتی کو بڑھاوا دینے کے لیے کافی بہترین کام کرے گا اور جن لوگوں کی امیونٹی کمجور ہے بار بار بیمار پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی ان بیجو کا جرور سیون کریں بلڈ پریشر کو میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ ان کا سیون کر سکتے ہیں اور دماغ کو تیج کرنے کے لیے بھی آپ ان بیجو کا سیون کر سکتے ہیں یہاں تک کی دوستو یدی آپ کو اینیمیا کی سمسیہ ہے کھون کی کمی ہے تب بھی آپ ان بیجو کا سیون جرور کریں پیٹ میں کیڑوں کو یہ روکتا ہے اور توجہ کے لیے کافی فائدے مند ہے بالوں کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے تو ہے نہ کمال کی بات ان بیجو سے ہمیں کتنے فائدے ملیں گے تو دوستو آپ بھی ان بیجو کا آج سے ہی اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرنا شروع کریں ان بیجو کو اب کیسے لینا ہے ان بیجو کو دوستو آپ لے سکتے ہیں یا تو آپ کچھا ہی کھا لیں یا پھر بھیگو کر کھا سکتے ہیں بھون کر کھا سکتے ہیں انکوریت کر کے کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا کاڑا بنا کر بھی لے سکتے ہیں سلاد کے روپ میں بھی کھا سکتے ہیں یا پھر سوپ میں ڈال کر ان کو کھا سکتے ہیں یا پھر ان کا پاوڈر بنا کر دودھ میں ڈال کر بھی ان کا سیون کیا جا سکتا ہے مٹھائیوں میں تو ہم ان کو ڈال کر سیون کرتے ہی ہیں تو جیسی بھی آپ کی اچھا ہو اس طریقے سے آپ نے ان بیجو کا سیون کرنا ہے سیون جرور کرنا ہے تو دوستو آپ بھی آج سے ہی اپنی ڈیلی روٹین میں ان بیجو کو کھانا شروع کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو اگلی ریمیڈی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دھنیاواد